موسیقی آدھا میں ہوں محمد رفی پہلے خاص قبریں موسیقی جو شکرر سے منیا جا رہا ہے بین اللقوامی یوگا ڈے وزیراعظم موڈی نے خوم سے کیا خطاب وزیراعظم نے کہا یوگا سے ہو سکتا ہے خوت مدافیت میں اضافہ کرونا وائرس جیسی بابا پر بھی خواب پانا ممکن یوگا ڈے کے موقع پر صدی جمہوریہ رامنات کووین کے بشبول مختلف اہم شخصیتوں نے کیے یوگا آسن آن لائن تعلیمی نساب میں یوگا کو بھی شامل کرنے نائب صدی جمہوریہ ونکہ این ایڈو کا مشورہ دنیا کے کئی علاقوں میں آج پیش آ رہا ہے نادیر فلکیاتی واقعہ ملک بھر میں کیا جا رہا ہے سورج گہن کا مشاہدہ ملک بھر میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے پندرہ ہزار چارسو تیرہ نئے کیسز تیلنگا نامے متاثرین کی تعداد سات ہزار سے تجاوز اور بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے امریکہ کی کوشش ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا دونوں ممالک سے کریں گے باتچیت اب پیش تفصیل آج انٹرنیشنل یوگا ڈے منعا جا رہا ہیں وزیراعظم نرید موڈی کی مسائی سے اخوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایکیز جو دوہزار پندرہ کو بیرلو قومی یوگا ڈے کی حصے سے تسلیم کیا گیا کرونا وائرس کی وجہ سے اس مرتبہ لوگ گھروں میں ہی یوگا کر رہے ہیں اس موقع پر وزیراعظم نرید موڈی نے قوم سے آن لائن خطاب کیا انہیں نے کہا کہ یوگا کی کئی آسن خوت مدافعیت کے بڑھانے میں معابد ثابت ہوتے ہیں انہیں نے کہا کہ یہ آسن جسم کی خوت کو بڑھاتے ہیں موڈی نے کہا کہ پوری دنیا میں یوگا کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا پہلے سے زیادہ یوگا کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں انہیں نے کہا کہ دنیا بھر میں کووڈ نائنٹین کے کئی مریض اس قدیم ہندوستانی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اس مرز کو مات دے رہی ہیں موڈی نے کہا کہ کرونا وائرس خاص طور پر نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے اور یوگا میں سانس کی جو مشخے وہ نظام تنفس کو مستحق کرنے میں مدد دیتی ہیں انٹرنیشنل یوگا ڈے کے موقع پر آج ملک بھر میں کئی ممتاز شخصیتوں نے یوگا پروگرام میں شرکت کی صدی جمہوریہ رامنات کووین نے راشترپتی بھون میں یوگا سانس کی مرکزی وزراء پرحلات پٹیل گری راج سنگھ پرکاش جابڑے کر دھرمیدر پردھان اور مختار عباس نقوی نے یوگا کیا پرکاش جابڑے کر نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ یوگا پروگرام میں حصہ ریا مختار عباس نقوی نے سماچ کی مختلف تفقہ سے تعلق کتنے والے افراد کے ہمراہ یوگا کیا دھرمیدر پردھان نے اپنے ارکان قاندان کے ساتھ یوگا آسن کی تو ساموہی روپ سے جو یوگا ہوتا تھا وہ نہ کرتے ہوئے گھر میں کرو گھر فیملی کے ساتھ کرو ایسا سنکل دیا اور اسی طرح سبھی پریوار ایک ساتھ آج یوگا کر رہے ہیں یوگا سے شریر من بہت اچھا رہتا ہے اور اس لیے یوگا کا سب کو کام کا پریکٹس کرنی چاہیے مختلف ریاستوں کی چیف منسٹرز یوگا آڈے کے موقع پر منقضہ پروگرام میں شرکت کی ڈلی کے چیف منسٹر اربین کجریبال چھتیزگڑ کے بھپیش بھاگیل اترہکنڈ کے چیف منسٹر اتروہیندر سنگھ راوت نے اپنے اپنے میکانات میں یوگا آڈے منائیا نائب صدی جمہوریہ بنکا این ایڈو نے انٹرناشنل یوگا ڈے کے موقع پر یوگا کی پروگرام میں شرکت کی انہوں نے تعلیمی داروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے نساب میں یوگا کو بھی شامل کریں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی بابا کے پیش نظر ہر شخص کو اپنی خوت مدافعت میں اضافے کیلئے یوگا اختیار کرنا چاہیے ایک ادارے کی جانب سے منقضہ ڈیجیٹل یوگا اینڈ میڈیٹیشن کیمپ کی اختتامی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے نائب صدر نے یوگا کرنے والوں کو آن لائن پیغام دیا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو بھارت نے یوگا کی شکل میں سہت کا توفہ دیا ہے انڈیان چیمبرز آف کومرس اور ایشہ فانڈیشن کے ذرہ اتمام یوگا دے کے موقع پر منقضہ پروگرام میں گورنر تمیلی سائز ساندھر و راجن نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذرہ شرکت کیم اس موقع پر گورنر نکاحہ کے سہت مند زندگی کے لیے قدیم دور کا طرز زندگی کافی اہمیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی روایت سہت مند زندگی بسر کرنے کے لیے اپنا ہی جانی چاہیے آج سورج گہن واقع ہو رہا ہے دنیا کے مختلف قطعوں میں لوگ اس کا نظارہ کر رہے ہیں سبح نو بچ کر سولہ منٹ پر گہن کا آغاز ہوا بارہ بچ کے دس منٹ پر مکمل گہن دیکھا گیا سورج گہن اس وقت واقع ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اسے سورج کی شوائیں راستور پر زمین تک نہیں پہنچ پاتی ملک بھر میں سورج گہن تین بچ کر چال منٹ تک جاری رہے گا تیلنگانہ میں صبح دس بچ کر پندہ منٹ سے دو پہر ایک بچ کر چمالیس منٹ تک اکاون فیصد سورج گہن کا نظارہ کیا جا سکے گا آندھر پردیش میں دس بچ کر اکیس منٹ سے ایک بچ کر انچاس منٹ تک چھینلیس فیصد گہن کا مشاہدہ کیا جا سکے گا موسم اباراولود رہنے کے وجہ سے دونوں ریاستوں کے کئی علاقوں میں لوگ سورج گہن کا نظارہ نہیں کر سکے چیف منسٹر کے چندشکر راؤ کل سوریا پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے چینی فوجیوں کے ساتھ لدھاق میں ہوئی جھڑپ کے دوران شہید کرنل سنتوش بابو کے خاندان کو پرسا دیں گے ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے سنتوش بابو کے خاندان سے ملاخت کرتے ہوئے چیف منسٹر کے دورے کی تلعہ دیں حکومت کے اعلان کے مطابق کیسی آر کرنل کے خاندان کو پانچ کروڑ روپیے کی مال امداد مکان کے لیے آرازی اور کرنل کی بیوی کو گروپ ون ملازمت سے متعلق کاغذات پیش کریں گے ملک میں کرونا وائرس کے کیسیس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے متاثرین کی جملہ تعداد تین لاکھ پچھنو ہزار تک پہنچ گئی ہے گوشتہ شبیس گھنٹوں کے دوران چودہ ہزار پانسو سولہ نئے کیسیس درج کیے گئے یعنی ہر گھنٹہ چھ سو چار اشاریہ آٹھ کیسیس درج ہوئے ہیں مسلسل نوے دن دس ہزار سے زیاد کیسیس درج کیے گئے ملک بھر میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے تین سو پچھتر امبات ہوئیں اس طرح محلوکین کی تعداد بارہ ہزار نو سو آرہ تالیس ہو گئی ہے ستر فیصد محلوکین کوویٹ کے ساتھ دیگر بیماریوں میں مبتلا تھے تیلنگانہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ساتھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے کل ایک دن میں پانسو چھالیس نئے کیسیس درج کیے گئے اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد ساتھ ہزار باہت تر تک پہنچ گئی ہے محکمہ سہت نے بتایا کہ ان میں تین ہزار پانسو چھے افراد روبے سہت ہو گئے ہیں اس دوران کرونا وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد بھی دو سو سے تجاوز کر گئی ہے کل ایک دن میں پانچ اموات ہوئیں جس کے ساتھ ہی محلوکین کی تعداد دو سو تین تک پہنچ گئی ہے زلے نرمل میں یوگا گروپوں کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں سہت مند زندگی بسر کرنے کے لیے یوگا ضروری ہے ان کا کہنا ہے کہ یوگا کے ذریعے کسی بھی بیماری پر خواب اپایا جا سکتا ہے گوشتہ دس سال سے نرمل زلے میں شواسہ سادھنا یوگا کیندرے کے ذریعے تمام یوگا کیمپ مناخت کی ہو جا رہی ہیں یوگا کرنے والے نے بتایا کہ کرونا وائرس سے مقابلے میں بھی یوگا اہم رول ادا کرتا ہے انٹرنیشنل یوگاڈے کے موقع پر مکانات میں ہی یوگا کرنے کے لیے وزیراعظم نردمودی کی اپیل پر لوگوں نے اپنے اپنے مکانات میں ہی یوگا آسن کیے ونپرتی ظلے میں بھی لوگوں نے گھروں میں ہی یوگا کیا اس موقع پر مختلف افراد نے کہا کہ انہوں نے یوگا کے ذریعے ہی بیماریوں پر خواب اپایا ہے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤز میں اکبار انہوں مائنوں کو بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحت پر صورتحال کشیدہ ہے اور ہم بھارت اور چین دونوں سے بات چیت کر رہے ہیں ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کشیدگی کم کی جا سکتی ہے آخر میں قبروں کو خلاصہ ایک بار پھر جو شکرور سے منیا جا رہا ہے بینلو قوامی یوگا ڈے وزیراعظم موڈی نے خوم سے کیا خطاب وزیراعظم نے کہا یوگا سے ہو سکتا ہے خوت مدافعت میں اضافہ کرونا وائرس جیسی بابا پر بھی خواب پانا ممکن یوگا ڈے کے موقع پر صدی جمہوریہ رامنات کووین کے بشمول مختلف اہم شخصیتوں نے کیے یوگا آسن آن لائن تعلیمی نساب میں یوگا کو بھی شامل کرنے نائب صدی جمہوریہ ونکا این ایڈو کا مشورہ دنیا کے کئی علاقوں میں آج پیش آ رہا ہے نادیر فلکیاتی واقعہ ملک بھر میں کیا جا رہا ہے سورج گہن کا مشاہدہ ملک بھر میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے 15,413 نئے کیسز تیلنگا نامے متاثرین کی تعداد 7,000 سے تجاوز اور بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے امریکہ کی کوشش ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا دونوں ممالک سے کریں گے بات چید